اسلام علیکم سٹوڈنٹس آب یار ڈنگ ویل اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے اوپر خشان دید سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اکاؤنٹنگ آف مینیوپیکچرنگ گنسرن کا چپٹر چل رہا تھا جس کو ہم کوسٹ اور گوڈز مینیوپیکچر کے نام سے بھی بلاتے ہیں تو آج کے لیکچر کے اندر ہم کوسٹ اور گوڈز مینیوپیکچر اسٹیٹمنٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ بنانا سیکھیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے کوششن لیا ہے وہ ٹو تھاؤزن ایٹ پرائیویٹ کوششن نمبر سکس لیا ہے کوسٹ آف گوڈز مینیوپیکچر اسٹیٹمنٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ ہم نے پہلے بھی بنانا سیکھی تھی لیکن یہاں پر ہمارے پاس کوششن میں کچھ ڈیٹا الگ ہے مسنگ فیگر ہیں تو اس کے طرح ہم کس طریقے سے ہم دونوں ریکوائیٹ کو پورا کریں گے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو پورا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا ویڈیو پہ پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پسٹن میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مون کمپنی has provided the falling for the year ended December 31st 2007 December 31st 2007 کو مون کمپنی والے کچھ information provide کر رہے ہیں جس میں sales آپ کے پاس six لیکھ 55000 کی ہے advertising expense 65000 ہے ڈائریکٹ لیبر کو جو انٹی ہے وہ 148000 کی ہے ڈائریکٹ material جو آپ نے پرچیز کیا وہ 25000 ہے کہاں تک کی information very simple اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ building rent 60% allocated to manufacturing یعنی کہ factory کا ہوا and 32 admin administration کی building کا جو اس کا بار تھا باقی کا 10% جو گیا وہ selling depart والوں گیا اور جو کہ total ملا کر کتنا ہے 95000 ہے تو اس 95 کے ٹکڑے کرنے پڑھیں گے ڈس ڈس ڈیس اور باقی manufacturing کا ساتھ ٹھیک ہے باقی کہہ رہے ہیں کہ utilities factory کے اندر ہوئی ہیں expense 50,000 کا maintenance 32,000 کا factory کا selling and administrative expenses ہیں salaries ہیں 95,000 کی ٹھیک ہے اور fh applied جو ہے وہ at the rate of 90% of direct labor کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا جو یہ اپلائے کر رہے ہیں وہ 90% ہے कि اس کا direct labor cost کا اس کے بعد آپ کو کہہ رہے ہیں کچھ inventories کا part دے رہے ہیں جانواری 1st 2007 اور دیسامبر 30 اور 2007 کے انہی کے bگنگ اور اندگ اورٹریل بگنگ تھا 21000 اور اندنگ 10,000 working process opening 28000 ending 42000 finish goods opening 42000 اور انہیم آپ کے پاس ہے 45000 required میں آپ کو کہہ رہا ہے prepared by new منفیکچر اسٹیٹمنٹ بنانی ہے اور آپ نے ایک عدد انکم اسٹیٹمنٹ بنا کر دکھانی ہے چیک ہے جی تو آئی ہوپ کہ پسٹن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اس میں کوئی بھی کنفیوزن ہو کسی پوائنٹ کو سمجھنے میں تو آپ پوائنٹ سیکشن میں پسٹن تک پوچھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اس کے سولیوشن کی طرف اور سولیوشن میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے انکم اسٹیٹمنٹ بھی بنے گی اور پوسٹ مینوفیکچر بھی کس طریقے سے بنیں گے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے جی سو یہ آپ کے سامنے موجود ہے کوسٹ او گوٹس مینوفیکچر کا پیٹرن سولیوشن مون کمپنی کوسٹ او یہ غلل لکھ دیئے آہ پوسٹ او گوٹس مینوفیکچر اسٹیٹمنٹ ہے چیک ہے جی فور دی منت آف دسمبر ڈو تھاؤزن سیون ٹھیک ہے جی اب ہمارا پر رو مٹیریل بگننگ موجود تھا ٹوینٹی ون تھاؤزن کا پر چیز کیا تھا ہم نے رو مٹیریل کتنے کا ٹو لیک ٹوینٹی فائزن کا تو ہمارا پر ٹوٹل مٹیریل اویلیبل کتنا ہوا ڈو فورٹی سکس کا اور اینڈنگ انویٹری میں رو مٹیریل چین تھاؤزن کیون تھا مائنس کروایا تو ہم نے اس سال کی کوسٹ کے کوسٹ او گوٹس مینوفیکچر کے لیے ٹو لیک ٹھرٹی سکس آوزن کا مٹیریل یوز کیا اس کے اندر جو ہم نے ڈائریکٹ لیبر کوسٹ جو آہ انکرڈ کی ہے وہ کتنی کی ہے ون لیک فورٹی ایٹ تھاؤزن اب یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ لیبر کوسٹ جو انکرڈ کی ہے وہ آہ ون فورٹی ایٹ تھاؤزن کی کی ہے یہاں پا آہ فیگر گیون ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے ڈائریکٹ لیبر کو مٹیریل کے اندر ایٹ کیا تو مٹیریل پلس ڈائریکٹ لیبر ہمارا کیا ہوتا ہے پرائیم کوسٹ ہوتا ہے جو کہ تری لیک ایٹی فور تھاؤزن روپیز کا آگیا اس کے بعد ہمارے پاس فیکٹری اوور ہیڈ ڈائریکٹ نہیں ہے تین چار گیون ہیں جس کے اندر بیلڈنگ رینٹ ہے فیکٹری کا نائنٹی فائیو تھاؤزن اماؤنٹ تھی سکٹی پرسنٹ فیکٹری کا تھا مینفیکٹرنگ کا تھا تو وہ آیا ففٹی سیون تھاؤزن اس کے بعد یوٹی لیٹیز تھیں فیکٹری کی جو کہ ہیں ففٹی تھاؤزن اور مینٹیننس ہے فیکٹری کا تھرٹی ٹو تھاؤزن تو پرائیم کوسٹ میں ان تینوں فیکٹری اوور ہیڈز کو ہم نے ایڈ کروایا تو ٹرٹل مینفیکٹرنگ کوسٹ کتنی آگئی پائیو لیک ٹوئنٹی تھا ہوگا اس کے بات جو ورک ان پروسیس بگننگ جو پہلے سے کام چلتا ہو آ رہا تھا ان کمپلیٹ تھا وہ ایڈ کروایا تو ٹوٹل ورک ان پروسیس دیورنگ دا پیریئٹ کتنا آگیا جس پر آپ کام کر رہے ہیں وہ فائیو لیک پفٹی ون تھاؤزن آگیا اور جو اس پیریئٹ میں بھی رہ گیا ورک ان پروسیس اینڈنگ جو کہ بعد میں کمپلیٹ ہو گیا وہ ہے ٹوٹی ٹو تھاؤزن کا مائنس کیا تو پوسٹ او گوڈز مینفیکٹر کیتنا آگیا فائیو لیک نائن تھاؤزن یعنی کہ اس سال آپ نے اتنی گوڈز مینفیکٹر کیے اتنا مال بنایا ہے تو یہاں تک کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھنے آ چکے ہوگی اب چلتے ہیں اس کی انکم اسٹیٹمنٹ کی طرف مون کمپنی انکم اسٹیٹمنٹ فور دا مانت آف دسمبر ٹو سیلز آپ کے پاس گیون تھی سکس لیکھ سفٹی فائیو سو گوڈز کیسے بنائیں گے فینش گوڈز بیگننگ آپ کے پاس موجود تھی فورٹی دو تھاؤزن کوسٹ او گوڈز مینفیکٹر کیتنا کی فائیو لیک نائن تھاؤزن کی تو ٹوٹل مرچنڈائز اویلیبل ہے فائیو لیکھ سفٹی ون تھاؤزن کی اس میں سے اینڈنگ کے اندر آپ کے پاس فورٹی فائیو ساوزن کا مال بچ گیا تھا کمپلیٹ تھا لیکن بگا نہیں تھا تو کوسٹ او گوڈز آگئی مائنس کروانے کے بعد کتنی فائیو لیکھ سکس ساؤزن اوکے جی اس کے بعد آپ کے بعد گروس پروفٹ بھی فائنڈ آٹ ہو گیا آپ کو مائنس کروائے آپ کے سکس سفٹی فائیو میں سے فائیو لیکھ سکس ساؤزن تو آپ کے بعد آنسر آگیا ون لیکھ فورٹی نائن تھاؤزن روپی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم اس میں سے آپریٹنگ ایکس پینسے تو مائنس کروا دیں گے جس میں ایڈورٹائزنگ ایکس پینس تھا سکٹی فائیو ساؤزن کا بیلڈنگ رینٹ تھا ایڈ ایڈنسٹریشن سٹاف کا نائنٹی فائیو ساؤزن ملٹی پرسنٹ اس کا تھا جو کہ کتنا آیا 28500 روپیس باقی کا ٹین پرسنٹ نائنٹی فائیو تین پرسنٹ نائنٹی فائیو ساؤزن کا کس کا تھا سیلنگ سیلنگ ڈپارٹمنٹ کا جو کہ بنتا ہے نائن تھاؤزن پائیو ساؤزن روپیس کی ان سب کو ٹوٹل کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا ٹوٹل آپریٹنگ ایکس پینس کا آنسر من لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزن جو کہ ہم نے گروس پروفیٹ میں سے مائنس کروانا ہے گروس پروفیٹ ہمارا کم تھا ایکسپینسز ہمارے زیادہ ہیں تو ہمارے پاس آیا فورٹی نائن تھاؤزن روپیس کا نیٹ لوس یعنی کہ کمپنی کو اس سال اپنے آپریشن میں لوس ہوا ہے کیونکہ اس کے ریوینیوز کم ہیں اور اس کے ایکسپینسز اس کے ریوینیوز سے یا اس کے پروفیٹ سے زیادہ ہیں سو آئی ہوب کہ آپ اچھے طریقے سے یہ کوئیسن سمجھنے آ چکا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی کنفیجن ہوتی ہے تو آپ کوئیسن سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں موسیقی